شرط نبوت ہے شرط نبوت ہے کہ نبی کا ایک تو سنگل نیم ہوتا ہے مفرد دوسرا نبی جو ہے دہنا وہ لکھتا نہیں ہے نبی جو ہے وہ کتاب نہیں لکھتا نبی شاعر نہیں ہوتا نبی سب سے حسین ہوتا ہے یہ پانچ چھے اور بھی چند جملہ شرائط نبوت ہیں جنہیں ایسی کئی باری مناظرین پیش کی تیا نے تو مرزہین علیہ بھی اندھی ہے کہ نبوت دی جتنے بھی تاریخ گزریے سوہ لاکھ نبی ہیں جو سب دن نام مفرد ہوئے مرقب کسی دن آنی ہویا ایک کیبلہ پیر صاحب نے بھی کہیں انہوں سمجھایا اے حضرت کرمہ والے سرکال کو کچھ بندی آئے تو اٹھ کے چلے گئے تو بعد اچھو مرید آئے انہیں کہ حضور پتا ہے بھیلی کون سن فرمایا کون سن حضور ہے تو مرزہی سن تو فرمایا ہاں جی مرزہی سن تو حضور تو اڈے کل بیٹے سن فرمایا ہاں بھئی اسی انہوں مسئلہ سمجھایا ہے انہوں دا سی ایک گل کچھ دیتھ ہی کلمہ پڑ گئے نہیں کچھ کارجا کے پڑ لیں گے تو پیر صاحب نے ایک گل سمجھائی سی حضرت بابا جی پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کرمہ والے شریف والے آپ نے فرمایا اسی بھی نبوت دی شرائط دے وچ نبی دا سنگل نیم اندہ ڈبل نانی اندہ مرزے قادیانی دا نائے غلام احمد مرزے دا نائے ہوتے چھوٹے ہونے دی چھوٹے ہونے دی چھوٹے ہونے دی چھوٹے ہونے دی تو ایک گل اسی کئی جگہ بیان کیتی ہیں مرزے گیانی اللہ بھی ٹاکرا ہوندھا تھے کر لی دیا نا بلکہ ایک مناظرہ ایسا دلچسپ جیا دلیل کی پیش کر دینے دی جی جی اگو دلیل ہے دی لا جوابی ہو جاندی کوئی دلیل نہیں اوہی کہن دی انہیں آخری ایک کی کسی پٹی دلیل ہونا کون دی اوہ جی غلام احمد صاحب مرزا صاحب جو ہے نا یہ حضور کے عشق میں اتنے گرک ہو گئے تھے کہ ان کا نام ہی غلام احمد پڑ گیا تھا بس یہ حضور کی محبت کی وجہ سے پڑا میں کہا اے جمن تو پہلے کہتے ہیں عشق کر دا رہے ہیں بھئی نا ترکھیا اب بے نے اے جمعہ تا نہ رکھیا نا میاں صاحب اے جمن تو پہلے اے جمن تو پہلے نہیں ماں پہو اے دا نا مسلمان سی تو انہیں اے دا نا رواجی جی میں باقی کر رہے ہیں جنہوں نے نا میرک شرائے غلام احمد اے نے گو لالیا مرزا تے ناڑ پیٹے دے کادیانی اے لہ کا بھی لگ گیا سابقہ بھی لگ گیا اے دا نا بن گیا مرزا غلام احمد کادیانی چل میں کہا لہ کا بھی جھڑ تے سابقہ بھی جھڑ اے دا اوریجنل نا جیڑ ہے اے غلام احمد تے میں کہا مرکب نائیں مرکب نانا نبی ہو نہیں سکتا اے تے سر علمی گالے نا بڑی سادہ جی ایک مناظرہ منڈے نہ لویا شاہ جی کی بلا منڈا سونا جیا سی نکش نینو دے چنگڑے سان چٹی چمڑی سی ہو دی تے ہے مرزای سی ان میں انہوں حسین تے کہہ نہیں سکتا نہیں میرے گالے سمجھے نہیں میں انہوں حسین تے کہنو رہے چٹی چمڑی سی نکش نینو دے والا سان اوہ گفتگو میرے نکرے لگانا تے میں کہا یار گالے سون ساریاں چھاڑ مناظرے ہوں دے رہنگے تو میں انہوں اے دا سی مرزے قادیانی دی تصویر تکیہ کا دی آن دا ہے ساڑے فریم چھ لگی ہے ساڑے کار لگی ہے ساڑی عبادت گاچ لگی ہے بڑیاں جگہ میں کیا میں ہی ایک تنو ہانا اور روانی جڑی ہے نا اپنا سیرت المیدی اے دے وی چودھی بلیکن وائٹ تصویر لگی ہوئی ہے جو جڑی انہیں ایک کاک وڈی تے چھوٹی کر کے نید کر کے کہ چاہیے جیتے بارے خود لکھ دے بیٹا ہودا مسور نے کیا فوٹو چکے نالے اے جتے آج تے کیمرے آگا ہے نا اے تو چل دے رہی اندھنے چھے چھے کھنٹے کوئی پروائی نہیں اوہ جتے بٹیاں ریل نالی فوٹو ہوں دی بٹیاں ریل نالی وہ تو ایک ایک ریل ایک ایک فوٹو بڑی سوچ سمجھ کے بندے نہیں بھئی تیار ہو لو پہلے تین تین گھنٹے فوٹو جو پھر ہے کئی بھری خالی فلیش مار کے بچے راضی گھر چھنڈے اندھنے موبائل آگا اوہ کیمرہ سی جیتے بچ گین کے بارہ چودہ نیگٹیب سنڈ تو دے چو تصویر بنانے سی ضائع نہ ہو جائے تو کیمرہ میں نے کہا حضرت جی ذرا آکھ کھولو مرزے دے بیٹے نے خود لکھے انہیں کہا کھول دی تھی انہیں کہا حضرت جی اور کھولو انہیں کہا نہیں اور کنی کو کھولا وہ ٹیلل آکھے انہیں سر جی آکھ کھولی تو دی فوٹو چھکی تے میں آنو آکھے مرزے مرزے ہی نو میں کہا اب ایک جو ٹیلل آکھے آکھ کھول کے فوٹو کچھائیے نا ہجی او دے بچوی کانا ہے کہ نہیں اندھا ہے فرق میں کہا چھوٹی ہے نا تھی او ڈیک اندھا ہے میں کہا سائزے چھ فرق ہے ذرا ناپنا گھوٹھے نا اندھا فرق ہے میں کہا تھی آنا ادھر ہے نا تھوڑا جا کہ اندھا ہاں میں کہا یہ تیاری کر کے کچھائیا تے جیڑی شاہ تیاری کر کے کچھائی ہوئے نا وہ دے جو بندہ کوشش کردہ ہے کمی کتائی نہ ہوئے تے میں کہا کوشش کر کے فوٹو چھکائیا جیڑے چھو پھر بھی کانا ہے تے میں کہا اے درا سیرت المہدی پڑ مرزے دا رنگ سی نیم کارا مرزے دا والسن گنجے مرزے دا آدھ سی ٹنڈا مرزے دا فلاں مزور ساریاں میں کٹ کے نا میں کہا لہون مرزے دی تصویر رکھ سامنے مرزے دی پرسنلٹی رکھ سامنے جیڑی ہو دے بیٹے نے بیان کی تی ہے تے میں کہا مناظرہ میں تیرنا کرانگا باد اچھے میں تینوں تیری ماں دی عزت دی قسم دے کے گلپ پچھنے لگا جھوٹ بول لیں تے جھنم جائیں دلے چھو میں آکیا انجھ بھی تو وہ تھی جانے پر جھوٹ بول لے ہو نا انہ تے تو جھنم جائیں تیری ماں دی قسمی تینوں ماں دی عزت دی قسمی سچ بول لیں اے لہ شیشہ لیا بہی نمی شیشہ آ گیا میں کہا شیشہ ویک ازرا تو کہندہ ہاں میں پتہ ہے میں کہا اے شیشہ ویک اپنا اے مرزے دی فوٹو بے تینوں میں محول ایسا بڑھا لیا انہیں ماری انہوں میں کہہ کہہ انہوں ایموشن انہوں کر لیا میں کہہ تینوں تیری ماں دی عزت دی قسمی جنہیں تینوں جمع ہیں چوٹنے یا بولنا دا سا توں سوڑے کہندہ سوڑا دے مہین کتی صاحب ہم اے کیا نبی دے بعد امتی سوڑا آ جائے تو نبی نبی نہیں ہو رہی دا میں کہہ مرزے دا امتی مرزے تو سوڑا تو میں کہہ لانت پاہے سے کوڑے تھے کلمہ پاہے سے سوڑے دا جیتے تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی قیامت تو بعد بھی کوئی نہیں جیتے جیتے کوئی جمعہ ہی نہیں میں کہہ کلمہ پڑھو سستی دا لانت پاہ میں کہہ جیتے یہ آکھا میں چھے چھار دیاں تے سوڑ دی منجی تے پایا کدھی پایا اچھا تے کدھی نہیں وہ کہہ نے جیسے منجی رو کان پہی ہوں دیے میں کہہ آکھاں دی کان میں ڈنگیاں میں پہنگیاں میں سیج بھی چھوٹی اے اے تیرے نلو ہے بھی رنگ دا کارا اے توں سوڑا اے تیرے نکش ہو دی نلو سوڑے اے تیری میں تھوڑی جی تریف کی تھی نا اے چاہی چاہی ہو گیا میں کہہ دس توں سوڑا کے کہہ دس سوڑا تے میں یہاں میں کہہ پھر لانت پاہ اے دے تے کلمہ پڑھو دا وہ احسانو من کلم تارا قطعی دی وہ آج ملو من کلم تالے دن ساو خلکتا مبرام من کل ایبن کان میں کدھ خلکتا کماتا شاو میں کہہ کلمہ پڑھو دا آج تک مائن ہے جبھی جوڑا محمد جیسا پیدا کرے گی میں کہہ پھر گول رہ دی روح ترپ گئی اوہ انہی تھے کارلینے ہیں باقی گالہ چیدی نا وہ اپنی گالہوں تھے کارلینے ہیں میں پچھا مریضان پچھا سونیاں روندہ کیوں ہیں وادی ہمرا چاہ کے کعبیوں آ کے حاج کر کے تے مدینہ جان لگیاں سونیاں کھنچ آنسود رون لگ پہو آکیہ رونہ دکھ دا نہیں رونہ سکھ دے دے خوشی دے آکیہ ہویا کی آکیہ جیسی تانگ لے کے ناتا لکھیانے نا آج جو مدینہ والا غاب چاہ گئے آکیہ تھے پھر دسو نا میری علی اوہ جوڑا غاب چاہے ہو ہے کی ویدا اوہ دا اسنو جمال تھے ذرا دسو تو گولڑے تھے شہنشاہ نے کلم چکی فرمائے کی پچھتے ہو مک چند بدر شاشانی ہے متھ چم کے لات نورانی ہے کالی جلفتی آکھ میں ستانی ہے مقبوری اکھی ان مدبریاں ایسے شورتنوں میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جانا کھاں ساتھ اکھاں تھے رب دی میں شانہ کھاں جیسے شان تو شانہ سب بڑیا لہو مکتی مخطط برد یمن لہو مکتی مخطط برد یمن من بامنی جھلک دکھاؤ سجن ہوا مٹھیاں گالی علام ٹھن جو ہم راوادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لقوار صدق کریں جاں دیاں تے انہا بڑ دیاں مفت وکان دیاں تے شالہ وطوی آمانو گھڑیاں سبحان اللہ ماہ اچملکا ماہ احسنکا ماہ اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا غستاق اکھی کتے جاڑیاں نارے رسال نارے رسال آئی دارے گتم ontبو میں نبو اے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی ہاں؟ کوئی مثل نہیں چپ کر میری علی ات جانیوں بولن دی کوئی ظلفان چھلے وے چھلے کوئی ظلفان چھلے وے چھلے سارا جگ سونا سارا جگ سونا پر میرے مدنی تو میں کیا ماندارینا دستے نو ماندی قسم لگے میں بار بار اس گلتے سرار میں کیا ماندی قسم لگے تینو جھوٹ نہیں ہے بولنا دست تو سونا کہ مرزا ہاں دے سونا دے میں ہی ہاں میں کیا پھر مرزا دلانت با اور گی پیچھے رہ گئی ہے تو اس طرح کے بھی ہمارے مناظریں ڈسکشن بر موقع ہوتے رہتے ہیں تو یہ شرائط نبوت میں سے ہے اور نا جسٹس منیر دی انکویری سی نا قادیانی نواز جاجی سی تے اتاولہ شاہ بخاری تے فیضلحسن سیجیت فیضلحسن یہ سیجیت زادے ہو دو تحریک دے کٹھے سربراہ سن تے وہ منیر انکویری چلے گئے تو جاجی نے شرارت کی تھی جان کے کہندہ ہے شاہ جی سنے ہیں تسی بڑی ختم نبوت دے نعرے مار دیو تے اے دسوہن نبوت لئی کام از کم شرط کیے انہوں گال نونا چھوڑے چھو پڑھنا چاہتا سی نبوت لئی کام از کم شرط کیے تے شاہ جی نے برجستہ کیا کام از کم شریف آدمی تو ہو شاہ جی کام از کم شریف آدمی تو ہو ان جیڑا بندے دا پتر ہی نہیں او دعوی نبوت دا کرے گال ٹردی ہے بندے دا پتر ہی نہ ہو بے تے دعوی نبوت دا ڈیش ڈیش جمن تے کندہیں کمن چاہ سنیجے لے آگے سے گال دا بھی ڈیش ڈیش جمن خالی جگہ فل کر لینا کوئی اور سوال